موسیقی یہ ایک رخ ہے اب یہی بولی ایک اور طبقہ بھی بولتا ہے وہ دیکھنے میں دیندار نظر آتا ہے وہ دیکھنے میں دیندار نظر آتا ہے اور وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں فقیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں عارف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں پیری مریدی کرتے ہیں گدی پہ بیٹھتے ہیں یا عملیات کرتے ہیں یا لوگوں کو مرید بناتے یا ان کو فنساتے ہیں یا خود کو لوگوں کا روحانی رہبر کہتے ہیں یا رہبر ہونا کلیم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ گئے ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو دین کو نگیٹ نہیں کرتا تو انہوں نے بھی یہی بولی اپنا رکھی ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھنی وہ کہتے ہو نماز ظاہر کی کیا نماز باطن کی ہم ہر وقت نماز میں یہ بھی شیطانی ہم ہر وقت نماز میں ہر وقت نماز میں وہ آگے چل کے بعد آئے گی جو نماز پڑھے گا تو اس کے بعد اگلا سوال ہوگا کہ اس کا من بھی نماز میں ہے یا نہیں جس کے تن نے نماز نہیں پڑھنی تو اس کے من سے پوچھا ہی نہیں جائے گا ہر وقت نماز میں ہے یہ غلط جال سازی ہے ہم ہر وقت روزے میں ہیں ہر وقت اللہ کے حضور ہیں ہم شریعت اندر کی ہے ہماری باہر کی نہیں ہمارے اندر کی شریعت ہے ہمارا اندر اللہ کا ذاکر ہے نہیں جس کی زبان ذاکر نہیں اس کا دل ذاکر نہیں سادہ سی بات جس کا تن اللہ کی اطاعت میں فرما بردار نہیں اس کے من میں اللہ کی کوئی فرما برداری نہیں جس کا تن اللہ کا وفادار نہیں اس کے من کی کوئی شہ اللہ کی وفادار نہیں جس کا تن تابع دار نہیں اس کا من تابع دار نہیں ذہن میں رکھ لیں اس شخص کے من کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا جس کے تن پر غلازت ورالودگی ہے جس کا تن نافرمان ہے اس کے من کو جانچا ہی نہیں جائے گا کہ اس کے من میں فرما برداری تھی یا نافرمانی نہیں ارائلیونٹ ہو جائے گا من اس شخص کا باطن ٹوٹلی ارائلیونٹ ہے جس کا تن ہی نہیں اگر یہ تصور کر لیں تو آپ پھر کپڑے اتار دے ننگے ہو جائیں وہ کہیں جی من پر لباس ہے ہمارا ظاہری لباس کو کیا کرنا ہے تو گھومیں پھریں ننگے آپ کو سمجھ آ جائے گی میری عمر کوئی بارہ تیرہ سال ہوگی یا چودہ سال جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت یہ نائنٹین سکسٹی تھری سکسٹی فور کی بات بتا رہا ہوں انیس سو تریسٹھ چونسٹھ کے لگ بگ کی کوئی ایک پیر صاحب تھے وہ آکے کسی کے گھر رہے اس کے گھر کے ساتھ متصل یہ جنگ کی بات ہے متصل دیوار ایک ہی تھی سات مسجد تھی تو پیر صاحب پورا مہینہ رہے ان مریدوں کے گھر تو نہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے کبھی پورے مہینے میں نہ جمعہ کی نہ عام نماز اور نہ گھر میں کبھی نماز پڑھی ان کے کسی آنے والے ملنے والے نے پوچھا یا ان کے مریدوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہر نماز مسجد نبی میں جا کے پڑھتے ہیں ہر روز پنجگانہ نماز کعبت اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں یہ روحانی نماز پڑھتے ہیں روحانی اور کعبت اللہ میں پڑھتے ہیں ان کا سجدہ اب آگے اس کے بعد جملے ہیں پنجابی جنگ کی پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں پکھنڈ جنگ کی پنجابی زبان یہ فراڈولنٹ چیزیں ہیں فراڈ ہے من گڑت چیزیں ہیں کنکاوکٹڈ فیک اور دنیا چلتی ہے فیک لائف ہے اب ہماری تو لائف موسلی فیک ہو گئی ہے پھر آگے جملے بنے ہوئے ہیں فیک تو جملوں میں کوئی کمی نہیں ہے آپ نے جس طرح چاہیں جملے زبان آئے تو گھڑ لیں تو یہ کہ کعبت اللہ کی دیلیس پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور وہاں ہر پنجگانہ نماز حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں اور بغیرہ بغیرہ ان کے مریدوں نے کسی نے یہ بات مجھ سے کر دی میں نے انہیں کہا ان کے مریدوں کو سمجھایا پکڑ کے میں نے کہا آج سے آپ پیر صاحب کو کھانا دینا بند کر دیں ناشتہ لنچ ڈینر آج سے بند کر دیں انہیں کہیں آپ فجر کی نواد بھی وہیں پڑھتے ہیں تو مدینہ پاک میں ناشتہ کیے ہرتے ہوئے فارغ ہو کہ وہیں سے ناشتہ بھی کرایا کریں لنچ بھی مدینہ پاک میں کیا کریں ڈینر بھی مدینہ پاک آپ پانچ مرتبہ مدینہ پاک جاتے ہیں تو کھانا بھی بابر کا تنوری کھانا ہے مدینہ پاک کا وہیں کھایا کریں مکہ مزمہ کا کھایا کریں ہم غریبوں کا گناہ گاروں کا کیوں کھاتے ہیں میں نے کہا کھانا بند کر دیں دیکھیں دو تین دن کے بعد پیر صاحب رہتے ہیں یا تشریف لے جاتے انہوں نے ایکچولی ایسے ہی کر دیا ان کے مریدوں کی سمجھ میں بات آگئی انہوں نے کھانا دینا بند کر دیا پیر صاحب ایک دن کے بعد چلے گئے چھوڑ کے باگ گئے مقصد بات کا یہ ہے سمجھانا کہ یہ لوگ جو دین کا روپ اور فقیری کا اور پیری کا روپ دارتے ہیں ایک وہ سیکولر تھے لا دین اور ایک وہ ہیں جنہوں نے دین کو ایک اور ایک بحروب بنا دیا ایک نیا بحروب دے دیا وہ بھی کہتے ہیں اور مریدوں کو بھی بے دین کرتے ہیں مریدوں کو یا پیروکاروں کو یا ان کی ماننے والوں کو ایک نیا نکتہ نظر نکل آیا ہے تصوف کو نیا رنگ دے دیا نیا نام دے دیا پہلے زمانے میں بھی ایک فرقہ ہوتا تھا اس کو باطنیہ کہتے تھے قرآن مجید کی ہر آیت کا باطنی ترجمہ کرتے تھے تو احکام کو اڑا دیتے تھے تمام احکام شریعت کو نفی کر دیتے ان کا ایک باطنی معنی گھڑ لیتے اس کو باطن کے ساتھ جول لیتے بس ہر چیز باطن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے سارے احکام سے جان چھوٹی عوامر سے جان چھوٹی نوہی سے جان چھوٹی تو ایک ایسا طبقہ ہے وہ دین کے نام پر تصوف کے نام پر فقیری کے نام پر روحانیت کے نام پر خود بھی گمرا لوگوں کو بھی گمرا کرتا ہے تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ذہن میں رکھ لیں اگر بعض اوقات ایسا بھی سننے میں آتا وہ کہتے ہیں یہ ابتدائی لوگوں کا کام ہے جو ابتداء میں رہتے ہیں ہم انتہا پر ہیں آخری مقام پر ہیں عزیزانِ محترم یہ بات مطاقفین مطاقفات اور سامین ذہن میں رکھ لیں جس کی ابتداء نہیں ہے اس کی انتہا بھی نہیں ہے جو بھی انتہا پر پہنچتا ہے وہ ابتداء کے بعد ہی پہنچتا ہے جو آدمی منزل پہ پہنچتا ہے وہ راستے سے گزر کے پہنچتا ہے اگر یہ چیزیں راستے کی ہیں تو منزل پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا راستے سے گزرے بغیر ابتداء یعنی شروع کیے بغیر انتہا تک کوئی نہیں پہنچتا سفر کرتے ہیں تو آپ سفر کی دو منزلیں ہیں ایک ابتداء کو کہتے ہیں ڈیپارچر اور انتہا کو جب مسافر اترتے ہیں منزل پہ اسے کہتے ہیں آرائیول ائرپورٹ پہ بھی دو جگہیں ہوتی ہیں یہ آرائیول ہے وہ کہتے ہیں ہم آرائیول والے لوگ ہیں اللہ کے بندے آرائیول پہ کوئی نہیں جاتا جب تک اس کا ڈیپارچر نہ ہوا آرائیول پہ تب ہی پہنچتے ہیں کہ پہلے ڈیپارچر ہوتا ہے پہلے آپ کسی کام کو چھوڑتے ہیں نواہی گناہوں کو چھوڑنا یہ ڈیپارچر ہے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا یہ ڈیپارچر ہے گناہوں کی زندگی چھوڑنا ڈیپارچر ہے اللہ کی ناراضگی کے طرز عمل کو چھوڑنا ڈیپارچر ہے اور آکام کو بجا لانا اپنی عادت کو بدلنا تو ڈیپارچر کرتے ہیں فرم سمتھنگ تو تب جا کے اس مولا کے مقام میں اس کے گھر میں اس کی بارگاہ میں آپ کا آرائیول ہوتا ہے تو یہ پروسیسز ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چھلانگ لگا کے دنیان کے لوازمات ختم کر دیں اور میڈیسن نہ لیں ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور اپنے آپ شفایابی ہو جائیں پڑھائی نہ کریں اور اپنے آپ فسٹ آ جائیں گولڈ میڈل لے لیں ایسا نہیں ہوتا جیسے دنیا کی زندگی میں ہر چیز کا ایک طریقہ اور سلیکہ ہے اس طریقے سلیکے سے گزریں گے تو منزل پر پہنچیں گے اسی طرح دین کی روحانی زندگی میں بھی طریقہ اور سلیکہ ہے وہ جو طریقہ اور سلیکہ ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں اس کو تقویٰ کہتے ہیں اور اس تقویٰ کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ظاہرِ تقویٰ ابتدا ہے روحانی مسافر کی اور باطنِ تقویٰ اس کی انتہا ہے ظاہرِ تقویٰ ڈپارچر ہے اور باطنِ تقویٰ اس کا آرائیول ہے یہ امام غزالی نے بیان کیا اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے تقویٰ کے بغیر کوئی منزل نہیں ہے انہوں نے کہا آقبت کوئی نہیں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ کسی کو منزل نہیں ملتی تقویٰ کے بغیر میں اس کو اس طرح ڈسکرائب کر رہا ہوں اور پھر فرمایا کہ تقویٰ کے بغیر ہدایت ہی نہیں امام غزالی نے اتنی بات فرما دی کہ تقویٰ کے بغیر ہدایت ہی نہیں ملتی آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کیسے؟ ہاں انہوں نے درست فرمایا ہے قرآنِ مجید کا پہلا اعلان ہی یہ ہے فرمایا عوض باللہ من الشیطان جی ذالک الکتابو لا رئی بفی یہ کتاب ہے حق ہے اور اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں اور ہدایت کی کتاب ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں شک کو شبہ سے پاک ہے مگر ہدل للمتقین ہدایت اس کتاب سے انہی کو ملتی ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہدایت تقویٰ والوں کو ملتی ہے تو اللہ رب العزت نے ہدایت کو تقویٰ کے ساتھ نتھی کر دیا ہے جوڑ دیا ہے اب آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے تاکہ میں ساتھ ہی ساتھ ایڈریس کرتا چلا جاؤں کہ قرآنِ مجید نے ایک مقام پر اپنی شان میں یہ بھی فرمایا ہدل لنناس کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے عالمِ انسانیت کے لیے ہدایت ہے تو دونوں میں کیا فرق ہوا ہر انسان کے لیے ہدایت ہے بنی نوع انسان کے لیے قرآن ہدایت حق بات ہے اور یہاں فرمایا ہدل للمتقین صرف متقین کے لیے جو سیلف ویجلنٹ ہیں گاڈ کانشس ہیں گاڈ ویری ہیں سیلف ویجلنٹ ہیں ورچوس ہیں جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے تو دو باتوں میں فرق کیا ہوا ادھر ساری انسانیت کے لیے ہدایت ادھر صرف متقین کے لیے یہ دو قسمیں ہیں ہدایت کی آپ مسافر ہیں جا رہے ہیں اور بے شمار راستے ہیں ایک سرک سیدھی جا رہی ہے ایک تھوڑا سا ایگزٹ نکل رہا ہے دائیں طرف جا رہی ہے ایک اس سے پہلے دائیں طرف مر رہی ہے ایک اور جا رہی ہے ایک پھر بائیں طرف مر رہی ہے پھر ادھر مر رہی ہے آگے مڑ رہی ہے پھر آگے ان سڑکوں سے پھر اور سڑکیں نکلتی ہیں پھر آگے گلیاں آتی ہیں پھر اور روڈز آتی ہیں بہت سارے راستے ہی راستے ہیں مثلا بڑی ماں پوچھتی پتر شادرہ جانا ہے میں نے میں نے رستہ تا دس دے ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اممہ آپ اس طرف جائیں پھر ادھر جائیں پھر آگے ایک سڑک آ جائے گی وہاں یہ نشانی ہوگی وہاں سے بائیں طرح مڑ جانا پھر آگے چلتے جانا اتنی دیر کے بعد یہ رستہ آئے گا اس طرح کرتے کر آتے ایک لمبا راستہ آپ دکھاتے ہیں اس میں کئی پکڑنڈیاں ہیں کئی راستے ہیں آف شوٹس ہیں بہا یہ جو بتانا اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں دعوت دینا کہ حق کی طرف آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ہدایت ہے تو قرآن جو عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے وہ دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف اس معنی میں ہدایت ہے وہ منزل بتاتا ہے آخرت کی طرف جانا سکھاتا ہے نیکی بتاتا ہے دعوت دیتا ہے خیر کا ذکر کرتا ہے خیر کی طرف بلاتا ہے خیر اور حق کی طرف اللہ کی طرف بلانا دعوت دینا یہ بھی ہدایت ہے انسانیت کے لیے اس معنی میں ہدایت ہے اور پھر راستہ بتانا اس کو اراءت الطریق کہتے ہیں راستہ بتا دینا کسی کو کھڑے آپ راستے میں چلتے ہوئے کسی سے پوچھتے ہیں فلان طرف جانا ہے مال روڈ پہ کدھر ہے تو آدمی وہیں سے گاڑی میں بیٹھا بتا دیتے ہیں یہ سیدھا چلے جائیں آگے بائیں پھر آگے دائیں گزریں تو آگے آ جائے گا یہ بھی ہدایت ہے راستہ دکھانا راستہ بتانا عالم انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے قرآن کی اور جو متقین کے لیے ہدایت ہے وہ اس سے اگلی قسم ہے عالی قسم ہے اور وہ صرف راستہ بتانا یا دکھانا نہیں بلکہ منزل پر پہنچا دینا اس کو عصال الیل المطلوب کہتے ہیں منزل پر پہنچا دینا تو آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی اچھے مل جاتے ہیں وہ اپنا سفر چھوڑ کر کہتے ہیں اچھا میں آپ کو پہنچا کے آتا ہوں وہ پکڑ کے آپ کو این اس گلی تک پہنچا دیتے ہیں اس چوک اس منزل تک پہنچا دیتے ہیں بطا دینے کے بعد سو مقامات پر بھول جانے کے امکانات رہتے ہیں خطا کے بہت جانے کے مگر یہ جو ہدایت ہے جس میں منزل پر پہنچا دینا ہے اس میں راستے کے اندر بھٹک جانے کے امکانات نہیں رہتے کوئی پکڑ کے آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے جہاں جانا چاہتے ہیں ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے یہ ہدایت کا آلہ درجہ ہے تو قرآن متقین کو وہ ہدایت دیتا ہے کہ منزل تک پہنچا دیتا ہے ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیتا ہے یعنی آرائیول کی زمانت لیتا ہے اگر وہ ہدایت چاہیے جس سے آرائیول ہو جائے ڈیسٹینیشن پر وہ صرف متقین کے لیے ہے وہ ہدایت چاہیے جس میں صرف قرآن بتا دے دعوت دے دے اور بتا دے ادھر جاؤ وہ ہدایت سب انسانوں کے لیے ہے تو تقوی کی ابتداء تو متقین کو ہی ہدایت ملتی اس لیے فرمایا ہدل للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے کونسی کہ متقین کو قرآن منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور جو آخری منزل آتی ہے متقین کے لیے پھر وہ باطنی تقوی ہے اخروی جتنا سامان ہے یہ متقین کے لیے ہے تقوی اختیار کرنے سے ملتا ہے اب دو چیزوں کا کمپیرزن ہوا یہاں رکھ کر جب امان غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات پڑھ لی تو اس کے بعد وہ بھی فرماتے ہیں تقوی عبارتن عن امتصال عوامر اللہ تعالی و اجتنا بنواہی تقوی کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل درامت کرنا کمپلائنس کرنا اللہ کے کمانمنٹس کی اور جن سے اللہ نے منع کیا ہے پروہیبیشنز ہیں ان سے رکنا ان کے عوامر کو بجا لانا اور اس کے نواہی سے رکنا وہ کہتے ہیں ابتدا تقوی کی یہاں سے ہوتی اب یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ شہوتوں کا جن کا ذکر آیا اس کے ساتھ اب ایک چیز سمجھنے والی قرآن مجید بیان کرتا ہے ایک مقام ہے ایمان کا ایک دوسرا مقام ہے علم کا پھر ایک تیسرا مقام ہے سلوک کا اور چوتھا مقام ہے تذکیہ اور مجاہدہ کا اس کے کوئی ریفرنس لے لیں پھر میں اصل بات سمجھاتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے یہ تقسیم کی ایمان علم سلوک اور تذکیہ چار چیزوں کی تقسیم کی قرآن مجید فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے ان کے رینکس اور گریڈز اوپر کر دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پاک ان کے رینکس کو اونچا کر دیتا ہے ایمان کی بات پھر اسی آیت میں آگے شاہ فرمایا والذین اوت العلم درجات یہ بڑی اہم چیز ہے پہلے فرمایا ایک درجہ جو تم میں سے اہل ایمان ہو جاتے ہیں تو ایمان کی برکت سے اللہ پاک ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے اونچا کر دیتا ہے ایمان آف کورس جو شخص ایمان میں جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا درجہ اتنا اوپر ہوتا چلا جائے گا مگر دوسرے حصے میں فرمایا اب کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں والذین پہلے اللہ ذین کہا اللہ ذین وہ لوگ جو آمن و جو ایمان لائے ان کا درجہ ایمان کی وجہ سے بلند ہوا اب فرمایا والذین کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ ایمان والوں میں سے فردر ایک اور قسم نکالی اب ایمان لانے والے سارے ایمان کی وجہ سے ایک درجہ ان کا بلند ہو گیا ایمان کی برکت سے مگر آگے فرمایا ان تمام اہل ایمان میں پھر اور لوگ ہیں والذین اوت العلم جن کو علم اتا کیا گیا درجات اوت العلم کے ساتھ درجہ بلند کرنے کا ذکر مطلقا نہیں کیا درجات کہا کہ دھیروں درجے بلند کر دیتا ہے اللہ انہیں جمع کسی غصہ کہ ان کے رینکس بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے اب یہ اس علم سے درجات بلند ہوتے ہیں جس علم کا خمیر ایمان سے نکلا ہے جو علم ایمان کے بعد آیا ہے یہ بات ذہن میں رکھ لیں بغیر ایمان کے علم وہ درجات کی نعمت نہیں دیتا جو بہت سے درجات بلند ہوتا ہے تو پہلے ایمان کی وجہ سے درجہ بلند ہوا اور ایمان والوں میں جو لوگ صاحبان علم ہو گئے اور ایمان کے ساتھ جب علم ملتا ہے تو علم نافع بنتا ہے تو جب صاحبان علم نافع ہو گئے تو درجات ان کے بہت سے درجات بلند ہو جاتے ہیں دو لیولز آ گئے اب اس کے بعد ایک تیسرا لیول وہ فرمایا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا یہ اور جگہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَا پھر وہ شخص دیکھو پہلے ایمان آ گیا اس سے درجہ بلند ہوا پھر ایمان والوں میں جن لوگوں نے محنت کی اور علم حاصل کیا کتاب کا سنت کا دین کا شریعت کا اللہ کی معرفت کا اب وہ جب علم میں آئے تو ایمان پلس علم اس نے کئی درجات بلند کر دی کئی درجات بلند ہو گئے پھر اس کے بعد ایک اگلی سٹیج آئی اس سٹیج پر اشارت فرمایا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا خالی علم سے بات نہیں بنتی پھر ہوا کی طرف آگئے جن کا ذکر ہم نے کل بیان کیا تھا کہ وہ شعوتیں ہیں پھر ان کی محبتیں ہیں پھر ان کی زینتیں ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان ساری شعوتوں کے پیچھے جو قوت ہے وہ ہوا ہے وہ خواہش کی ہے وہ ڈیزائر ہے وہ ڈیزائر سے خواہش سے شروع ہوتا ہے سفر جب اس کو کنٹرول وقت پر نہیں کیا جاتا وہی خواہش بڑھتے 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 شعوت بن جاتی ہے اس کو محبت پھر ری انفورس کرتی ہے مزید طاقتور بناتی ہے اور وہ طاقتور ہو جاتی ہے ناکابل تسخیر بننے لگتی ہے اس محبت کے پیچھے جب اس پر زینت چڑھتی ہے تو بندہ اندہ ہو جاتا ہے ڈیکوریشن آ جاتی ہے اس پر یہ جو سارا عمل ہے اس پورے پروسس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے وہ ہوا ہے ہوا ہے نفس وہ نفس کی خواہش نفس کی خواہش جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوا تھا اب اس پر اگر آپ کابو نہیں پاتے اور اس کو جڑ سے نہیں کارتے اور اسی سٹیج پر آپ کہتے ہیں نا کہ بلکل جب وہ بڈ ہوتی ہے تو اسی وقت اس کو برائی کو ختم کر دو اس کو پناٹ نہ بننے دو کہ پودا بن جائے پھلے پھولے پھر درخت بن جائے تناور ہو جائے نا شروع میں جب بڈ میں ہوتا ہے وہیں اس کو ختم کر دو یہ وہ اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ شہوت بننے دیں گے اور پھر کوشش شروع کریں گے ختم کرنے کی تو یہ مشکل ہوگا ہے کہ آپ نے پال پال کے اس ہوا کو شہوت بنا دیا اب زیادہ میند کرنی پڑے گی اور جب شہوت کے ساتھ آپ نے اس کو بھی چھٹی دی ڈھیل دی اس کے ساتھ محبت لگ گئی پھر ختم کرنا چاہیں گے تو اور بڑا مجہدہ درکار ہوگا اور پھر وہ طبیعتوں میں مزین ہو گئی تو بڑا مجہدہ درکار ہوگا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بندے تو اپنے آپ کو اتنی مشکل آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے کہ زینتیں چڑھ جائیں اس کے پیچھے محبت ری انفورس کر دے شہوت بن جائے ان تین مرلوں کے آنے سے پہلے جب وہ خواہش ہوتی ہے اور پروان چڑھ کے شہوت نہیں بنی ہوتی اس سے شہوت بننے سے پہلے اسے خواہش کی سٹیج پر کمزور کر اگر نیکی کی طرف جاتی ہے تو اسے پروان چڑھا اگر الٹیمیٹلی بدی کی طرف جاتی نظر آتی ہے تو اس کو کاٹ دے اس لیے قرآن مجید کو اس مقام پر فرماتا ہے وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا نفس کو ہوا سے روکا جس نے یعنی شہوت بننے سے بھی پہلے نفس کو روک لیا جب وہ خواہش کی سطح پر تھا رجحان کی سطح پر تھا میلان کی سطح پر تھا انکلینیشن کی سطح پر تھا ڈیزائر کی سطح پر تھا اور اس سے بھی پہلے جسٹ اٹ واز ای تھوٹ ایک خیال تھا خیال کے بعد خواہش بنی خواہش پر روک لے اے بندے تیرے لیے آسان ہوگا زیادہ مشکل نہیں آئے گی ورنہ بڑھتے بڑھتے اگر شہوت تو دور کی بات ہے خالی عادت بھی بن جائے نا پھر بھی نہیں ٹوٹتی عادت بھی بن جائے وہ بھی نہیں ٹوٹتی کہ عادت ایک فطرت ثانیہ ہوتی ہے انسان کی فطرت کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا بندہ اور پھر اس کے بعد اگلے درجے آ جائے تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی تو اللہ پاک نے فرمائے وَنْهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا ایمان تو تھا اقرار و تصدیق سے علم بھی تھا کہ اچھا ہے یا برا ہے علم بھی ہو گیا درجہ مل گیا مگر نفس کو ہوا سے نہیں روکا فرمایا جب نفس کو ہوا سے جس نے روکا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَا جنت اسی کا ٹھکانہ ہوگا جس نے نفس کو خواہش کی سطح پر ہی کنٹرول کر لیا ابتدائی سٹیج پر کنٹرول کر لیا جب وہ ہوا تھی اور ہوا اگر بری تھی تو اس ہوا نفس سے روک لیا نفس کو کہ اس کی پیروی نہ کرے اس خواہش کی پیروی کرنے سے جب روک لیا بندہ ڈیفرنشیئٹ کرتا ہے یہ خواہش ہے اور اب میں خواہش کی پیروی کرنے لگ گیا ہوں بندہ جب اپنے من میں جانکتا ہے مراقبہ کرتا ہے اپنا سیلف انیلیسز کرتا ہے اور اب ریفلیکٹ کرتا ہے جب بندہ غور خوز کرتا ہے اپنے اندر تو وہ فرق کرتا ہے کہ یہاں تک خواہش تھی یہاں تک خیال تھا پھر یہ خواہش بنی اب یہ بڑھ بڑھ کے شہوت بننے لگی ہے یہ میری عادت ہونے لگی ہے میں اس کا ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں اب ڈیفرنشیئٹ کر کے وہ سٹیج ہے کہ اس کو اس سطح پہ اگر وہ بدی کی طرف جاتی نظر آتی ہے تو اس کو روک لے میرے بیٹے بیٹیاں جو اتقاب میں بیٹے ہیں یہی مشک یہی خدائی اور یہی سچائی کی رسائی یہ پورا پروسس ہے یہی تو سیکھنے آئے ہیں اور اسی کو آگے آپ میں سوسائیٹی میں جا کے پہنچانا اور پھیلانا ہے تو فرمایا جو شخص نفس کو اسی سطح پر جب وہ ہوا کی سٹیج تھی ہوا سے روک لیا فرمایا وہ اتنا بڑا مجاہد ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَىٰ جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا چونکہ اس کے بعد اس کے لئے اگلی زندگی اطاعت کی تابداری کی فرما برداری کی نیکی کی عبادت گزاری کی اگلی زندگی آسان ہو جاتی جو خواہش نفس کو ہوا نفس کو روک لیتا ہے اور نفس کو اس کی پیروی سے روک دیتا ہے پیروی کرنے سے اس کے لئے نیکی کی زندگی آسان ہو جاتی یہ تیسری سٹیج ہے اب اس کو میں آگے بیان کرنے کے بعد میں ایک سسٹیمیٹک شکل دے دوں گا آپ کو موسیقی موسیقی